اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوش رہے بات رہے ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک کوئی نیا دین ایک نئی امید اور بہت سے دعایاں آپ سب کے لئے تو چلو جی آئیو آجدہ فلوک شروع کر دیا آجدہ فلوک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونا ہے اور تسی ضرور فل واج کرنا لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا تو بلکل نہ پھولنا میں دے اخری سی اوزدین کے میرے چینل تھے بیل آئیکون تھے پتہ نہیں کتنے پر کرو شیئر کرو اپنے فیملی دے فرینڈ دے نار اور میرا نوٹیفکیشن تانو فوراں ملے گا جدھو تسی اوری بیل آن کر دو گے ٹھیک ہے جی چلو جی بلوگ نو شروع کر دیا ویو تسی چیک کرو آجدہ پیارا کوئی ویو سینا میرے ٹاؤنگ دا میں ہے کہ نہیں بہت ہی خوبصورتی سردیاں دے بیچنا ہے تھے ایجری خوبصورتی بیوٹی بہت ہی پیاری لگتی ہے چلو جی آئیو کتھے جا رہی ہوں میں تاڑی نار شیئ کر دیا کی لے رہی ہیں وہ بھی شیئر کر رہی ہیں اور دسمبر دے مینے چھو اور نومبر دے انڈ تے تانو پتا ہوں دا کہ تے بلیک فرائیڈے سے لگ دی ہے اور جو دو بلیک فرائیڈے سے لگ دی ہے تے زیادہ کوشش اہی کر دیا اور اہی مشورہ دا ہوں گی تانو بھی جو میں خود اپلائی کر دیا کہ تسی الیکٹرونک جنیاں چیزاں لینیاں دیا نا نا او دسمبر دا ویٹ کریا کرو اور آگئی ہیں جی میں ایتھے چیزاں لینیاں نے اسی کار دیاں تے کیرے ک پار واسطے لینیاں نے کی کی لینیاں او تانو سارا پورے ولوگ جو پتا لگ دا جائے گا تے چلو جی انٹری کر لی ہے سی اور میں نو دن یاد آگئے نے جس دن میں اپنے کچن دیاں چیزاں لین ناندیوں دی سی ہے تھے اور پہلے سارا سرچ کر دی سی چیزاں دیکھ دی سی آن لائن دیکھ دی سی بڑا تانو کہنے نا ایک ایک کام دے پچھے ایک ہوموک بہت ضروری ہے ایس یوٹیوب بھی تسی لے لوگر تسی یوٹیوب تے کام کامیاب محنت کرنا چاہیدی تacion ارے باسے ہوموک کر کے آنا چاہیدے نہ کہ صرف ایک چینل بنا گا دی ویڈیو پائی جو پہلے ہوموک کرو پھر ایسی طرح ہی تسی کار بھی جدو بنان دے ہو ایک پلاننگ ہوئی ہے کہ کار دیا چیز ایتھ ہونی چاہیدیا چیز اللینی چاہیدی Очень اتنی لینی چاہیدی سستی لینی چاہیدی مہنگی لینی چاہیدی جہا جی تسی آپورڈ کر سکتے اسی لینی چاہیدی ہے تے بس ایسی طرح ہ پھر ایک کار بھی بند ہے اور اچھا یہاں پہ میں کیوں آئی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ساری چیزیں یہاں کی جو الیکٹرونی کہنا جو چیزیں میں کہنی اتھے آکے انجل آگ دا کہ باس تاڑی پین اتھے ہی گھوم ہو گئی ہے کپڑے آلی شعب تے جانی کپڑے آلی تے برتنہ آلی چاہ جانی برتنہ آلی اینہ کار بنا آن دا شوق ہے نا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑا ہی نواز ہے بڑا ہی نواز ہے میں کہنی اس قابل نہیں انسانوں دا جتنا اللہ نے انہوں نواز دن دا تو یہاں پہ جی میں کچھ گھر کی الیکٹرونک چیزیں لینے کے لیے آئی ہوں پہلے تو میں ساریاں چیزیں سٹوڑتے جا کے دیکھ دییاں کرنیاں تھے آن لائن ہی ہوں دی یعنی کیونکہ آن لائن چیتانہ تھوڑی جی آسانی ہو جن دی لیکن خود آپ پہلے جا کے سائز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سائز ہے کیا اس کی جو فیچز ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں نیا ٹرینڈ کیا آیا ہوئے نئی چیز کیا آئی ہوئی ہے مارکٹ میں تو وہ ایک شور روم میں جا کے جب دیکھ لینا تو پھر بندے نو ایک تسلی ہو یندی ہے کہ تسی جری چیز آن لائن آرڈر کر رہے ہو نا اور والی ایسی چیز ہی ہے صحیح کمپنی ہے کہ نہیں کمپنی ہے کیری کمپنی زیادہ اچھی ہے تو بس یہاں پہ جی سٹوپ بھی ہیں گیسٹ جرے چلے ہوں دینے نال جی اون وی ڈرائر وی مشینہ ووشنگ مشینہ وی فریجہ وی چلے وی سارا کچھ مل دا ہے اور جب میں نے کچن بنوایا تھا نا تو میرا دل سچی لینجی لگ دا ہوں دا سی کہ بس میرا کچن ڈریم کچن بن جائے ڈریم کچن بن جائے اور اس کچن کو بننے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پندنہ سال لگے ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سٹرگل لائف کے پیچھے بڑا بڑی ایک محنت بڑی ہوتی ہے تو واقعی وہ اس گھار کے پیچھے ایک بڑی محنت درکار ہوتی ہے اور پندرہ سال میں نے محنت کی کی اپنے ہزبند کے ساتھ ساتھ دیا تب جا کے آپ کا ایک گھر بنتا ہے ٹھیک ہے جب دونوں کا ساتھ اچھا ہونا پھر گھار خود ہی جنت بن جاندہ چلو جیتے دیکھئے اے دیکھو آج کال ہے والے ائر فرائر چلو انہیں ٹوچ ائر فرائر ہے جب میں نے لیا تھا تو بٹنا والے سی لیکن جیسے جیسے میں کہنی مہینے بعد ہی نوہ فیچرز آئی اندھا مہینے بعد ہی نوی نوی چیز آئی اندھا یہ جہاں پہ واشنگ مچینز اور ڈرائر لگے میں ہیں یہ اوٹومیٹک واشنگ مچین ہے ڈپرن ڈپرنڈ ہے نا دے ہنے کمپنیاں نے اور سب سے اچھی کمپنی شاید مجھے لگتا ہے کہ کینڈی ہے کیونکہ میں جب سے انگلینڈ میں آئیوں نا میرے گھر میں جو کینڈی واشنگ مشین ہوتی ہے وہ ہے سیمسنگ ہے زیادہ تر یا بوش کی الیکٹرونک چیزیں ہیں اور ٹی وی بھی زیادہ تر سیمسنگ دا یسی یوز کر دیاں مایکرو ون بھی سیمسنگ کا ہی ہے اور یہ دیکھیں پورا ایک شو روم بناوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے اور کتنے سائز میں چاہیے گھر کا کتنا آپ کے سائز کتنا میجرمنٹ ہے وہ سارا یہاں بھی یہ ڈرائر لگے میں سارے مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے کچن بنوایا سینا سارے ہیں تو بڑی گلتی ہے کیتی کہ جدو میں واشنگ مشین لگوائی ہے نال ڈرائر نہیں لگوایا اور یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ ویدر ایسے ہر ٹائم بارش رہن دی ہر ٹائم بارش رہن دی کپڑے توں کے سکان تھا اتنی پرابلم ہے اتنی پرابلم ہے اور آہون لگتا ہے کہ ہر ایک دیکار دیوچ ڈرائر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے ہندہ سیت اسی ریڈیئٹر تھے ہیچنگ تھے کپڑے سکالندے سی لیکن انہیں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ گیس سے بل افورڈ نہیں کر سکتے اتنے اور یہاں پہ میں سٹوف دیکھ رہی ہوں اور میں اپنے ہزبنوں کہنی ہے کہ ایسی جو تو لگوایا ساں اور یہاں پہ یہ والے پہلے چولے چلتے تھے ٹھیک ہے سٹوف اب یہ جو ہے نا فٹیٹ والے لگے ہیں جب میں یوکے میں آئی تھی ایسے تھے ابھی بھی کسی گھروں میں جو سمول گھر ہیں ان میں اسی طرح سے سٹوف لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب نے جو لکچری جیسے مارڈرن گھر بان رہے ہیں تو وہ فٹیٹ والے اول لگواتے ہیں اور فٹیٹ والا ہی سٹوف لگواتے ہیں تو میں جو اب اپنا وہ میموری ساری یاد آگئی ہے جب یوکے میں فرس ٹائم آئی تھی تو یہ والا چولہ لیا تھا میں نے اور اچھا یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں جی سٹوف کیونکہ میرے کول ہے والا دوسرے کچن چی سٹوف ہے مجھے چاہیے تھا میڈل میں بگ والا چولا ہونا چاہیے تھا کیونکہ جدھو تسی پتیلے رکھ دے ہونا تو میڈل دے وچھ چولا یہ والا دیکھیں بڑھا ہونا پھر آپ کا پتیلے میں جو ہانڈی پکتی ہے نا اچھی پکتی ہے میرے پاس یہ والا بلکل سائیڈ پہ ہے اور مجھے دو چلا کے تو پھر پکانی پڑتی ہے جب میں نے ملاد وغیرہ کروانے ہوتے ہیں اور مجھے یہ بہت زیادہ پسندہ ہے یہ میرر کا ہے بہت زیادہ پسندہ ہے لیکن میرے عزبن کا اندھی بہت بہت بڑے پتیلے پکانے ہوں دے تو ساڑھے وستے شیشے داجرہ نا بلکل نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی پھر آپ میرے عزبن کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں جلدی تمہیں وہ دونوں چھولے جو ہیں نا اوپر والے کچن کے بھی اور دوسرے کچن کے بھی دونوں کے چینج کر دوں گا انسان جب آپ کوئی کھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دو چار گلتی ہیں ضروری ہو یعنی ہونے پڑے اس ہو کہ کوئی غال نہیں تین چار سال اس کے بھی گزر گیا گزارا ہو گیا یہ نہیں ہے کہ بس لے کے آنیاں چیز تھے نہیں پسند آئی ہے تو چینج کر لو ایسا یہاں یوکے میں کبھی ہوتا ہی اور یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو کہ جدو سی سیونگ کرنی ہون دی ہے نا تو زیادہ تر چیزیں الیکٹرونک نا لیا ہی کیا کریں بلیک فرائیڈے پہ کیونکہ آپ کو تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے اور جب آپ نے شو روم سے جو چیز دیکھنی ہے نا پھر آپ جا کے آن لائن شوپنگ کیا کریں کیونکہ آن لائن جو آپ نے چیز کرنی ہوتے ہیں ہم نے دیکھی تو نہیں نہ ہوتی ہے اس لیے میں نے اور میرے حزبن محصہ پریفر یہی کیا ہے پہلے شو روم جو جا کے چیزیں دیکھنی آنے پرائیس کیا ہے کیا سائز ہیں کیا ہے کیا فیچرز ہیں پھر ہی جا کے لیتے ہیں اور اب میں آگئی ہوں یوکریز میں اور یہاں پہ مجھے چاہیے تھا جی ایک عدت واشنگ مشین ڈرائر چاہیے دی ہے میں نو ڈرائر کپڑے سکان والا نال جی چاہیے تھا ٹی وی کیونکہ ٹی وی زیادہ کافی پرانا خراب ہو گیا ہے اٹھ سال ہو گئے نے الیکٹرونک چیزیں تھا انہوں پتہ کے ایڈی چھتی لیتنیاں نہیں چاہیے ہیں آٹھ نو سال مجھے ہو گئے ہیں تو میرے حزبن کہتے ہیں نہیں اس سال جو انا میں تمہیں یہ والی چیزیں ہم لوگوں نے لینی ہے کیونکہ جو چیزیں آپ کو ضرورت کی چاہیے جو خراب ہو گئی ہیں گھر میں زاری گالا فرسانو لینیاں ہی پہن دیاں نے اور اچھا آج کلنا الیکٹرونک چیزوں پہ بہت زیادہ سیل لگی یا بلیک فرائیڈے بس شروع ہو چکا ہوا ہے تو بس پھر سیلہ ہی سیلہ نہیں اس مولک دیوچ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا بچٹ کیا آپ کیا چیز لینا چاہتے ہیں کتنے سائز میں کیا اس کی پرائس ہے وہ سارا آپ کے بچٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں نے یہ دیکھے دو تین شو روم اکٹھے دیکھے ہیں جہاں سے مجھے میرے حساب سے میرے بچٹ کے حساب سے میرے ہزبن کے بچٹ کے حساب سے مجھے مناسب لگے گی وہاں سے ہی میں نے لینی ہے تو بس آپ دیکھیں کہ کیا سائز ہو لینا ہے آپ نے کیا اس کے فیچز ہیں کتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بڑی تو بڑی چیز لے آگے کار رکھ لو اور ہوتاڑی پھر بلکل بھی اور فیچز مثلا ان کے تانو فائدہ نہ دے سکے اور یہاں پہ یہ سارے الیکٹرک اون لگے میں آج کل گھروں میں الیکٹرک ہی اون چل رہے ہیں جب ہم لوگ نے بنوایا تھا تو وہ پلمبر نے ہمیں یہی مشورہ دیا کہ الیکٹرک اون لگوائیں اور واقعی ان کی بات سچ ہے الیکٹرک اون بہت اچھے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ائر فرائر پہ سی لگی تو میں اپنے اس بنو کہندی اسی کہ میرا تھے بٹنا والا یہاں پہ اپنے ائر فرائر آگیا مجھے لے کے دیں تو وہ کہندے پہلے پہلا والا ختم کر پھر انہوں لے کے دیں گا ابھی ٹائم ہے ابھی جو چیز لے نا آیا نا وہ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی سیونگ لگی بھی ہے ایسے انہی لوگ اپنے سیونگ کرتے ہیں الیکٹرونی چیزوں پہ بلیک فرائی ڈے پہ لے کے چیزوں کو شاپنگ کر کے تو یہاں پہ آٹا گوننے والی مشین میں نے دیکھ لیا ساری چیزاں میں دیکھ لیتے ہیں انہیں ہو گیا یہاں پہ آپ لیپ ٹوپ سب کچھ لے سکتے ہیں ٹی وی چل لے یہاں ایک پورا سیکشن لگایا ہے انہوں نے امریکن فریج لگی ہوئی ہے اور امریکن فریج دا پندرہ سال پہلے جب میں آئی تھی نا تو کسی کے گھر دے بچ نہیں ہوں دی تھی ابھی یہ چار پانچ سال پہلی ٹرینڈ آیا ہر کسی نے ڈبل ڈور والی امریکن فریج لینا شروع کی ہے اور میں نے بھی چپ لی تھی تو لیکن آسانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جگر آپ کا کچن بڑھا ہے نا تو پھر تتانو موسٹ الیکٹ وہی لینی چاہیے امریکن فریج کیونکہ آپ کی نا ایک دفعہ کی جو پیسے سیونگ ہوتی ہیں نا ایک بار ہی ہو جاندی یہاں پہ جی اب ٹی وی ٹی وی جو بہت مجھے پسند آ رہے تھے ان کی پرائس بہت بہت زیادہ تھی اور میرے حضبان کہہ رہے تھے بس مناسب پرائس سے لینی ہے اور یہ جو دو دو زار دا چووی چووی سو پونڈ دا ہے دیکھو چار چار ہزار پاؤنڈ دا ٹی وی سی مطلب کہ پاکستان دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کا تو بس پھر ہم لوگوں نے جو اپنے ہمارا بچٹ ہے ہم نے اس کے حساب سے لینا ہے دو ہم لوگوں نے سیلیکٹ کر لیے تھے اب گھر جائیں گے آن لائن دیکھیں گے جہاں سے ہم لوگوں نے لینا ہے تو پھر وہ اس کی کیا پرائس ہے اور یہاں کی کیا پرائس ہے کوالٹی میں سیم ہی ہوتا ہے اور یہ جی بس ہم لوگوں کو بس پسند آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جو سیمسنگ کی کمپنی کا ہے وہ بس دکھا رہا تھا بس جی چیزاں سے دیکھ لیتیا نے ساریاں انہوں سے کار جانا ہے اون لائن اوڈر کرنیاں نے ساریاں جدوں اون لائن ساریاں اوڈر ہو گئی ہیں کار آ گئی ہیں اور میں تاڑے نال ضرور ان باکسنگ کرنی ہے جو جو میں چیزاں دیتیاں نے تے ضرور میرے نال کنیکٹر ہو اور لائک شیئر کومیٹ اور سبکرائب کرنا نہ پھولنا اور یہاں پہ آپ ویدر چک کریں جی ویدر کتنا ہی خوبصورت لگ رہا اور میں اپنے ہزبندہ ہی ڈسکس کرنے سے کہ یوکے چیٹا ویدر کیوں بارش ہوں دی ہے وہ کہتے ہیں جی بس زندگی ہے سمندر ہے ساتھ میں میڈل میں ہم رہتے ہیں تو بس سمندر سے جب بارش ہوتی ہے بہت زیادہ تو پانی ساڑیتی پیڑا نا اور وہ میرے ہزبند یہی کہتے رہتے ہیں دنیا نو پرواہ نہیں ہے دنیا اپنا کام نہیں چھوڑ رہی ہے ہر کام اپنا کار رہی ہے کام کرنے والے کام پہ جا رہے ہیں سکول والے بچے سکول جا رہے ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں بگن ہے لیکن ہوئی ہے پردیس نے پھر مٹھی جیلی ہے نا تو بس یہی زندگی ہے جی یوکے کی یوکے یوکے کر دیں ہیں لیکن زندگی جدو تسی اسی اتھیان نے ہے ایتھے سیٹل ہونے ہیں تے پتہ لگ دا کہ پردیس تھی زندگی کتنی مشکل اور کتنی زیادہ ایس طرح دی ہے کہ بس تسی نہ کسی جنو مل سکتے پاکستان ہونے دا تسی آ رہے ہو جا رہے ہو کوئی ملن آ رہے ہیں یہاں کدیس سردیاں آ گیا تو اپنی کلی اوپر چھانتے تھے بیٹھ کے ساری فیملی اور جنال فروڈ کھا لیا نال گپ شپ مار لی لیکن ایتھے یوکے دے وچتا انہوں اندر ہی باندھ رہنا پہندہ ہار ٹائم کیونکہ بارش شتنی ہوندی ہے کتے آ جا نہیں سکتے بس جنہ انہوں رائیونگ آن دی ہے او جاؤ آو شاپنگ کرو گروسری کرو اور بس پھر کار آئیو ایسی طرح دی روٹین ہے اگر بچے انہوں چھوٹیاں بھی ہوندی ہیں جس طرح کرسمس دی ہیں چھوٹیاں آنوالی ہیں بچے انہیں اپنے کارنو ہی اپنا سارا ٹائز بچے انہیں پلے کر لینا ہے ٹی وی دیکھ لیتا مووی دیکھ لیتی یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کار لیتی ہم وہ کر لیا بس اہی روٹین ہوندی ہے یوکے دی زندگی یہ ہی ہے کہنے نا درول دے ٹول سہانے تو بس تانو دور ہو بیٹھے یوکے بڑا خوبصورت اور لنڈن بری جو نظر آ رہے ہوندہ لیکن جو دو اصل چو تو سی آکے تھے زندگی گزار دینا پھر تانو پتہ لگ دا کہ واقعی تو سی کسی مٹھی جیل جو بیٹھے ہو بس روٹی پانی سالن تانو ملدہ رن دا تو چلے جی بس آج شام کے ڈینر میں نا یہی کھانا پکنا ہے کیونکہ اس کھانے کا ٹائم یہی ہے کہ کیونکہ آج میں بہت زیادہ بیزی رہی ہوں کومدی پھر دی رہی ہیں شوہ روما جتانو دہان دی رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا لینا تھا تو بس پھر میں نے کہا آج کوئی دیسی کھانا ہنڈی روٹین ہی پکنی آج صرف ہے انگلیش کھانا کھاوانگے اور انگلیش کھانے نو انجوئے کرانگے کسی ٹائم انگلیش کھانا بھی کھانا چاہی دا کیونکہ تپیہ نو کھا دے سن پراتھے تھے پراتھے فیتان بتائی تھی جدی حضب نہیں ہوتے سردیاں نے دینے بہت چھوٹے نے تو پھر بس میں کیا آج اس رفعی بلانے ہیں اور آج یہ دیکھیں میں نے جیکی پٹیٹو بنانے ہیں ساتھ میں یہ سویٹ پٹیٹو اس کو بھی میں نے سٹیم کر لیا پانی میں کرتی تو بلکل یہ واتری سی ہو جاری تھی بس آج میں نے جی فیچر گریل کیا ساتھ میں چیسی کباب میرے پاس پڑے تھے یہ پاپ پیسٹریاں بنائی ہیں جیکی پٹیٹو ہیں ان کو بھی بیک کر لیا تھا بھی ان کے اوپر چیز ڈالوں گی بینز ڈالوں گی اور یہ ہمارا آج کا ڈینر ہوئے گا جیتے فول انگلیش اللہ ڈینر کرنا دیا میں نو لگ دا جیتے میں بہت ہی انگلیش لوگاں دن آگ رہا ہے کہ لگ دا پوری انگلیش ڈینر ہی بنانا لیا پہی دیسی تو پول لی گئی ہی اپنے آپ نو تو چلو کوئی نہیں آئے بھی ضروری ہے گا ہے بہت ہیلتھی ڈینر ہے بہت ہیلتھی ڈینر ہے گوھرے کیوں کھان دینے کیونکہ انہوں لگ دا کہ بڑا ہیلتھی ساڑے تر سالن گوشت چاول ہونے چاہیے دینے ویکنڈ دے ویچ لوگ کی بار اپنا انجوئے کر دے تیسی روٹیاں سالن پکان دے رہنے اور بریانیاں پکانے اور بریانیاں پکانا میں کہا نہیں پتا نہیں کیوں لوکہ نے ایک ٹرینڈ بنایا سنڈے صرف بریانی پکنیاں کارچ اب میں نے کم کی ہے پہلے میں ہر سنڈے بناتی ہوتی تھی لیکن اب میں نے کافی کم کر دی ہے اب کبھی کبھی میرا دل کرے تو وہ بناتی ہوتی ہوں ادروائز نہیں بناتی ہوں صرف پلینڈ رائز بناتی ہوں تو بس یہی ہم ڈینر کریں گے یہی میرا آج کا ولوگ ہوئے گا اور بڑا ہی اچھا ڈینر بان گیا میرے ازمن کہتے ہیں بس آج تو مجھے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ بڑے عرصے بعد انگلیش کھانا کھایا ہے کیونکہ روز روز کھانا کھانا بھی نہیں جاندہ تنائی روٹی سالن چاول کھا دے جاندے اسی لوگ روٹی سالن تو بغیہ نہیں رہ سکتے اور ساڑے پین پر آج رہے انگلیش لوگ نے او اے نہ کھانے تو بغیہ نہیں رہ سکتے گریل فیش کرنا کھانا بہت زیادہ